حضیر بھٹو صاحبہ ہو گئی عمران خان صاحب ہو گئی یہ اس کا کیا مطلب ہے یہ عام لوگ نہیں ہیں قانون کے سامنے تو سب عام ہی ہوتے ہیں نا قانون کس طرح خاص اور عام کر سکتا ہے شکریہ کامران نہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں اور برابر ہونا چاہیے دیکھئے ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ انصاف نہیں ملتا بھی آپ نے بہت سے کلپ سنائے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ انصاف نہیں ملتا ہو سکتا ہے کہ اس کی نظر میں اسے انصاف نہ ملا ہو لیکن اس کا جو مقابل ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو انصاف مل گیا ہو تو ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ انصاف کے معنی کیا ہوتے ہیں مزر صاحب ان میں سے مجورٹی لوگ وہ ہیں جو دست سال سے فیصلہ ہی نہیں ہوا چلے آپ کی بات تب تو صحیح ہے کہ اگر تو ایک پارٹی کا فیصلہ ہو گیا فیصلہ ہی نہیں ہوا سر مر جاتے ہیں لوگ نہیں نہیں میں آپ کے اسی بات پر آ رہا ہوں دیکھئے جو امریکن جیجے اس نے کہا تھا کہ ہمارا کام انصاف دینا نہیں ہے ہمارا کام قانون کے مطابق فیصلہ دینا ہے اب آپ کا دوسرا جو پہلو ہے وہ بلکل بہت اہم ہے کہ ہماری یہاں بیس بیس آپ تو یہ تو آپ ایک عام آدمی کے کیس کی بات کر رہتا ہے میں تو ایک ہائی پروفائل کیس کو بتا دیتا ہوں ڈینل پرل کا کیس انٹی ٹیرزم کورٹ میں تین مہینے ڈیسائیڈ ہو گیا سزا ہو گئی اور ہائی کورٹ میں وہ بیس سال تک اپیل میں پڑھا رہا بیس سال تک اپیل میں تو مسئلہ اس میں پرابلم کہاں آ رہی ہے پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو ہائی پروفائل کیس جن کے ہم بات کہہ رہے ہیں شاید انصاف کے تقاضے تو وہاں بھی پورے نہیں ہو رہے آپ جتنے سابق عزرہ آدم کے کیسز اٹھا کے دیکھ لیں کیا عزر انصاف کے تقاضے پورے ہوئے ہیں ماں سوائے اس کے کہ ان کے کسی کے جلدی فیصلے ہو گئے کیونکہ جلدی سزا دے نہیں تھی کسی کو جلدی بری کرنا تھا اس کو جلدی بری کر دیا گیا ہماری ہاں مین ایشو جو آپ بات کہہ رہے نا اس کا تعلق ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم سے ہے ہماری ہاں جو آزاد عدلیہ کی تحریر چلائی گئی اور سپوزیڈلی عدلیہ آزاد ہوئی اس نے اس کے بعد اس آزاد عدلیہ کو کوٹ نمبر ایک میں بند کر دیا آزاد عدلیہ کا کانسپٹ یہ تھا کہ عدلیہ نچلی سطح تک چیزوں کو لے جائے سیشنز کوٹ سیول کوٹ جہاں سب سے زیادہ لوگ پستے ہیں عام آدمی پستا ہے تو ہماری ہاں جو سپیریٹ جوڈیشری تھی اس نے ٹرکل ڈاؤن نہیں کیا ایک آصف سعید خوصہ صاحب کے زمانے میں یہ ضرور ہوا کہ ہماری ہاں موڈل کوٹ کا کانسپٹ آیا اب مجھے نہیں پتا جوڈیشری صاحب یہاں آئے وہ بہتر بتا سکتے کہ موڈل کوٹ کے جو اس کی اتنے سالوں میں پرفارمنس ہے وہ کیسی ہے لیکن سپیریڈی جسٹس سسٹم جو تھا آپ کیاں انٹی ٹیریزم کوٹ میں یہ لکھا ہوا ہے لاؤ میں کہ ایک ہفتے میں فیصلہ ہوگا وہاں سالوں لگ جاتے ہیں اس کے بعد اپیل میں سالوں لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی کمپرین ججز وہاں موڈل کوٹ میں ایک اور ایم فیصلہ ہوا تھا کامران وہ یہ ہوا تھا کہ کوئی ایجنمنٹ نہیں ہوگی دیکھئے آپ کیا کیسیز جو ڈیلے ہوتے ہیں زیادہ تر وہ غیر ضروری طور پر ایجنمنٹس میں ہوتے ہیں یعنی وکیل اس کے بنا پر کے ذمہ دار ہے دو وکیل دو آئیج موجود ہے ساتھ بلکل صحیح تو یہ جو ایجنمنٹ غیر ضروری ایجنمنٹس ہوتی ہیں ان سے کیسیز ڈیلے ہوتے ہیں اس میں پینڈنگ میں جاتے ہیں اس کے اندر بہت سے تو ہماریاں اوورال اور ایجیکٹیو بلکل صحیح سر آپ اگر جوڈیشل سسٹم پالٹی ہے بلکل صحیح سر آپ کا پوائنٹ آگا ایمد ویسا ایک تو آپ اپنا کومنٹ زور دے سکتے ہیں جو میں نے بات کی لیکن ساتھ ہی بتائیے گا اگر جس سے ترمیناللہ صاحب نے یہ سابق وزازم کی پیشی کو لائیو دکھانے کے اوپر جو اختلافی نوٹ ڈکیس پہ ہی ساری بات کی ہے اور اس میں وہ تھوڑا ڈیٹیل میں بھی گئے ہیں باقی پرائیم ایسٹر اگر ان کی یہ بات آپ اختلافی نوٹ آپ صحیح مانتے ہیں منوان اسے اگری کرتے ہیں صحیح سے مراد تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوزار سترہ کے اندر پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہوئی جس میں آبیسلی باقیستہ تحریک انصاف بینیفیشری تھی بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھئے بات یہ ہے کہ سیٹویشن کو اس کے سرکمسٹرانسیز کے اندر دیکھنا ہوتا ہے جی آپ پرانے کسی واقعہ کو آج کے ساتھ بالکل کمپیرزن کر کے سامنے لا نہیں سکتے ان کے سرکمسٹرانسیز دیکھنے ہیں آپ کے سرکمسٹرانسیز دیکھنے ہیں لیکن ایک بات بڑی واضح ہے جو آپ نے جیسی بات کی کہ پاکستان میں جولیشل انسٹیوشن جو ہے عدارہ عدلیہ کا جو ہے وہ کمزور ہے وہ طاقت نہیں پکڑ سکا جتنی اس کو طاقت پر ہونا چاہیے تھا جی ناظرین آج کا انسیز آپ نے سنا اور شامل گفتگو تھے جناب عویس صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر رہنمہ ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنمہ شامل گفتگو تھے شیر علی ماظرت کے ساتھ محسن شانوارانجہ صاحب اور ساتھ میں شامل گفتگو تھے مذربات سا تو سوال جو ہے جو سٹارٹ کیا انٹرو میں جناب کامران شاہی صاحب نے انہوں نے کہا کہ قانون کے سامنے سبھی ایک جیسے ہوتے ہیں عام آدمی ہی ہوتے ہیں قانون کی نظر میں چاہے وہ بے ریزیر بھٹو صاحبہ ہوں یا مرانگان صاحبہ ہوں یا نوازشب صاحبہ کوئی بھی ہے قانون کی نظر میں تمام تر ایک ہی ہوتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم بڑوں کی ایک الگ قانون ہوتا ہے یا پھر جو ایک اعلیٰ عوضہ رکھتا ہے اس کے لئے الگ قانون تو کہنے کا مقصد یہی تھا تو مذربات ساہب نے کہا ایسا تو ہونا تو یہی چاہیے لیکن اب جس کو بھی انصاف ملتا ہے انہوں نے انصاف کے اوپر بات کی ہے کہ جس کو انصاف ملتا ہے تو وہ کہتا ہے انصاف کا بور بارہ ہو گیا اور جس کو انصاف نہیں ملتا ہے دونوں صورتوں میں نے کہا انصاف تو کسی نہیں کسی کسی ملتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا عاشب صاحب نے ہیرنگز کو بھکتا ان کو بھی بعد میں پھر ریلیف ملا اور ایسے ہی اب بات کریں تو جب بینی جیرے بھوٹو صاحبہ جو جی انہوں نے بھی ہیرنگز کو بھکتا ہے انہوں نے جب بلاور بھوٹو صاحب چھوٹے تھے تب وہ آیا کرتی تھی اس کے بعد پھر اب عمران خان صاحب دیکھ رہے ہیں تو بہت سے پرائم منسٹرز جو پاکستان کے ہیں وہ ان کے اوپر مقدمات بھی ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے سزائیں بھی جو ہیں وہ ان کو ملی ہیں تو برحال انصاف کرکٹیرے میں سب بھی برابر ہیں کوئی بھی ہو اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو عدالتوں سے ان کو ریلیف بھی ملتا ہے عدالتوں سے انہیں سزائیں بھی ہوتی ہیں تو برحال اپنا بہت خیال رکھے گا ہمارے اس چینل کا بھی انشاءاللہ وطالہ مزید اپڈیٹ کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے